یہی بلکل فیرون کی بیوی کا حال تھا دم گھٹتا تھا اس کا اس محل میں کون تھی سوچیں کون تھی ایسی ویسی فرس لیڈی بھی نہیں میسیس فیرو فرس لیڈی لیکن یہ لقب اس کو اچھا نہیں لگتا تھا اس نے تو اللہ سے دعا کی کہ اللہ جنت میں تُو میرے لئے گھر بنا دے اور مجھے نجات دے دے فیرون سے وہ عمل ہی اور اس کے عمل سے کیا کرتا تھا فیرون کیا کماتا نہیں تھا کیا لیونگ سٹینڈرڈ اچھا نہیں تھا اس کو مطلب نہیں تھا اس کو کچھ مطلب نہیں تھا فیرون کی بیوی کو کہ میرا میاں کتنا کماتا ہے ملینئر ہے یا بلینئر ہے یا اس کی سوسائیٹی میں کیا پوزیشن ہے لوگ کتنے امپریس ہیں میرے ہزبنڈ سے اس کو کوئی پرواہ نہیں وہ بس یہ چاہتی تھی کہ میرا میاں نیک نمازی ہو تو جو مومن عورت ہوگی وہ صرف کیا چاہے گی کہ میرا شوہر نیک ہو نہ شکل سے مطلب نہ دولت سے نہ اس کے سٹیٹس سے نہ اس کی گاڑی سے نہ اس کے بنگلے سے اور جو مومن ہوتی ہے اس کو تو سکون ہی ملتا ہے مومن شوہر کے ساتھ اور طیبات و لد طیبین ہیں طیب عورتیں طیب مردوں کے لئے ہوتی ہیں ان کو تو یہ غیر طیب مرد اچھے نہیں لگتے چاہے جھوپڑی میں رکھے وہ دال روٹی کھلائے وہ خوش رہیں گی اس لئے کہ ذہنی مطابقت ہوتی ہے منٹل ریپو بن گیا ہوتا ہے ذہنی سکون ہوتا ہے اور کوئی محل میں رکھے اور شوہر جو ہے وہ بالکل مذہب سے دور ہو مذہب سے غافل ہو تو اس کو اچھا نہیں لگے گا تو اس کو تو فیرون کا عمل بالکل اچھا نہیں لگتا تھا کہا کہ اللہ مجھ کو نجات دے دے ظالم قوم سے اور یہ جو آسیت ہی فیرون کی بیوی یا ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہیں تھے جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو پالا تھا یاد ہے سورے قصص میں جو قصہ آیا تھا گود لے لیا تھا اور کہا تکور رتائی نیوہ لک شاید میرے اور تیرے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گئی یہ بچہ تو ہم اس کو گود لے لیتے ہیں تو ہو سکتا ہے موسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ کے نتیجے میں ایمان لے آئی ہوں موسیٰ علیہ السلام پر اور انہوں نے ایمان نہ صرف ایمان لے کر آئیں بلکہ ایمان کا اقرار کیا بلکہ ایمان کا اظہار کیا بتا دیا اپنے ہزبنڈ کو کوئی نہیں چھپایا بتا دیا اپنے میاں کو کہ میں مومن ہو گئی ہوں میں تم کو خدا نہیں مانتی اور جو کافر شوہر ہوتا ہے اس کی ایگو پر اس سے بڑھ کر کوئی اور بات چوٹ لگانے والی نہیں ہوتی کہ میری بیوی مجھ سے زیادہ اللہ کی فرما بردار ہو وہ مجازی خدا سے بڑھ کر حقیقی خدا بننا چاہتا ہے ایسے ہزبنڈز ہوتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ بیویاں ہماری فرما برداری کریں اس کے بعد اس سے زیادہ نہیں اگر ہم کسی چیز کو منع کر رہے ہیں اب بیوی وہ کام نہ کرے اگر ہم کو بہت برا لگتا ہے ہجاب تو اللہ حکم دیتا رہے میں جو منع کر رہا ہوں میں ہزبنڈ ہوں میں نے منع کر دے ہجاب نہیں پہنوگی بس نہ پہنے وہ تو خدا بن گیا نا تو یہ فیرونیت ہی تو ہے فیرون کو کیا پرابلم تھا اپنی بیوی کے ساتھ یہی تو پرابلم تھا کہ مجھ سے زیادہ اللہ کی بات کیوں مان رہی ہے جب میں منع کر رہا ہوں کہ نماز نہیں پڑھنی تو نماز کیوں پڑھتی ہے تو جب اس طرح کا اس کا رویہ تھا تو آسیہ نے کیا کیا چھوڑ دیا اللہ کو کہا کہ اللہ تو غفور و رحیم ہے اللہ جانتا ہے نا یہ فیرون ہے فیرون معمولی نہیں ہے موسیٰ علیہ السلام بھی کہہ رہے تھے در لگتا ہے مجھے فیرون سے کہا تھا نا موسیٰ علیہ السلام نے کہ اللہ تو ہمیں بیش تو رہا ہے ہمیں تو ڈر ہے کہ وہ تو ہم پہ چڑھائی کر دے گا یا قتلی کر دے گا ہم کو تو جب موسیٰ علیہ السلام جیسے کو ڈر لگ سکتا ہے تو بتائیں کہ کیا آسیہ کو ڈر نہ لگتا ہوگا اپنے شوہر سے لگتا ہوگا لیکن عمل نہیں چھوڑا یہ ہے بہت دری ڈر کے باوجود عمل کر جانا آرڈز کے باوجود جہاد کرتے رہنا تو وہ عمل کرتی گی روایات میں آتا ہے قیامت کے دن کچھ عورتیں بہانہ کریں گی کہ اللہ ہم تیرے احکامات کے پابندی اس لیے نہ کر سکیں کہ ہماری شوہر ظالم تھے کہا جائے گا فیرون کی بیوی کو لاؤ پھر پوچھا جائے گا کیا کسی کا شوہر اس کے شوہر سے بھی زیادہ ظالم تھا تو کون کہے سکے گی کہ ہاں کوئی فخر انہوں نے محسوس نہیں کیا آسیہ نے فرس لیڈی کے ٹائٹل میں شوہر کا کفر سوہانے روح بن گیا تھا کہ شوہر کافر ہے یہ اللہ کا فرما بردار کیوں نہیں تو وہ محل اور وہ آرام اور وہ نوکر اور چاکر اور ریشمی لباس اور وہ زیور اور ہیرے اور موٹی کسی ویلیو کے ناتھے ان کی نظروں میں دل نہیں لگتا تھا ان کو تو اللہ کے پاس ایک گھر چاہیے تھا تو آپ دیکھیں دعا بھی مانگی تو کتنی حسین رب ابنی لی عِندہ کبائی تن فیل جنہ کیسی بھی بس تھرڈ کلاس والی جنت دے دے بس دے دے مجھ کو کوئی سی بھی نہیں مانگی بھی تو عالی ترین اللہ اپنے پاس اپنے پاس اللہ اپنے پاس مجھ کو ایک گھر دے دے جنت میں تو انسان جب مانگے اللہ سے عالی ترین چیز مانگے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ہم سے فرمائی ہے کہ تم جب مانگو تو جنت الفردوس مانگو عالی ترین دعا جب مانگتا ہے انسان اسے عالی عمل کرنے کی توفیق اس کو ملتی ہے اور صبر کی صلاحیتیں اس کی نکرتی ہیں روایات میں آتا ہے کہ جب آسیہ ایمان لے آئیں اور فیرون کو اس کی خبر ہو گئی تو اس نے ان کے ہاتھ پیروں میں میخیں ٹھکوا دی اور ان کے سینے پر بھاری پتھر رکھ دیا اس حال میں انہوں نے اللہ سے یہ دعا مانگی تھی کہ اللہ اپنے پاس مجھ کو ایک گھر دے دے اب اس مثال کے بعد کون یہ ایکسکیوز پیش کر سکتی ہے کہ میرا میاں مجھ کو دین پہ نہیں چلنے دیتا وہ انسان ہے نا وہ خدا نہیں ہے ہم نے تو شوہروں کو خدا بنا لیے بیویوں نے تو بنایا ہی بنایا ہے جو بیویوں کے گھر والے ہوتے ہیں مائیں وہ بھی بیٹیوں کو مشورہ گئی دیتی ہیں کہ بیٹی پہلے شوہر کو رازی کرنا وہ جو کہے وہ کرنا وہ کہے جاو اتار دو تم اتار دینا بعد میں پھر کرتی رہنا پھر بہت وقت پڑا ہے یہ اللہ سے تماشا کرنا اللہ سے مزاق کرنا موت آگئی تو کسی ماں نے دیکھی میری بیٹی کی عمر کتنی ہے اس معصیت کے حالت میں موت آگئی تو حدیث میں آتا ہے نا مضمون یہ ہے کوئی شخص نیک عمل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ جنت میں اور اس میں بالشت بھر کا فاصلہ رہ جاتا ہے پھر ایسے عمال شروع کر دیتا ہے جس میں معصیت اور گناہ ہوتے ہیں اور جہنم میں چلا جاتا ہے تو کیا ہم یہ کرنا چاہیں گے اپنی اولاد کے ساتھ اگر یہ کرانا تھا تو آپ نے پھر دین پر کیوں چلا آئے اپنی اولاد کو کیوں تربیت کی جو ہم نے پیچھے بات کی بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے نیک بنایا نمازی بنایا اپنی بیٹی کو بجائے کہ آگے سے آگے اس کو انکریش کریں نیکیوں میں بڑھنے کے پر ہم خود ہی پکڑ کے ٹانگ گسیٹ لی اس کی خود ہی کھینس کے ڈلوا دیا جہنم میں کمپرومائز سکھا دیا اس طرح سے گھر بناتے بناتے جنت بگاڑ دی جنت سے محروم کر دیا تو یہ ماں کے کرنے کا کام نہیں کہ اپنی بیٹیوں کے گھر بناتے بناتے ان کو جنت کے گھر سے محروم کر دیں آسیہ سے سبق سیکھیں انہوں نے اپنے آپ کو محروم نہیں کیا اور کبھی اپنی بیٹیوں کو یہ مشورے مت دیجئے کہ تمہارا شوہر کہے تو ہجاب اتار دینا تمہارا شوہر کہے تو نماز چھوڑ دینا کبھی مشورے نہ دیں ایسے دیکھ کے شادیاں کریں کہ نیک لوگ ہوں جو کہ سپورٹیو ہوں اور اللہ نہ کرے قسمت میں اگر آزمائش لکھی ہے تو آزمائش سے اپنی اولاد کو بخیریت گزارنا ہمارا کام ہے یہ نہیں کہ ہم ان کو آگ میں جھونک دیں ہم کہیں آزمائش آگئی ہے تو گروہ اب تو مارک کے اندر یہ کوئی مشورہ دینے والی چیز نہیں ہوتی تو اللہ تعالی سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہم اپنے بچوں کو نہ صرف آگ سے بچائیں بلکہ جنت تک بھی پہنچا دیں اب جو عورتیں ایکسکیوز پیش کرتی ہیں کہ ہمارے ہزبرن ہم کو دین پہ نہیں چلنے دیتے جو اصل بات ہے نا سو بات کی ایک بات وہ یہ کہ ان کا اپنا نفس ابھی خود نہیں مان رہا ہوتا ان کا اپنا نفس ہی اندر سے پرابلم کر رہا ہوتا ہے اور یہ عام طور پر یہ باتیں آتی ہیں ان عورتوں کی طرف سے جن کو دنیا بہت پیاری ہوتی ہے چاہے دعویٰ کچھ بھی کریں دیکھیں اللہ تو علیموں بے داتے صدور ایاد رکھیں اللہ تو سینوں کے راز جانتا ہے دعویٰ کوئی زبان سے کچھ بھی کرے کہ مجھے تو دین پہ چلنا ہے میرا تو بہت دل چاہتا ہے مجھے تو عمل کرنا ہے لیکن مجھے میرے میاں نہیں کرنے دیتے جو کرنا چاہتی ہے وہ کر جاتی ہے اور عورت کے اندر یہ زد ہے عورت پر مرد قابو نہیں پاسکتا یہ لکھ کے رکھ لیں جو وہ چاہتی ہے وہ کر یہ لیتی ہے وہ راستہ بنا ہی لیتی ہے لیکن جب خود اندر سے دل نہیں چاہ رہا ہوتا کرنے کا تو پھر وہ شوہر کو بہانہ بنایا جاتا ہے ہم کہتے ہیں نا کسی کے کندے پہ رکھ کے بندوق چلانا تو شوہر کے کندے پہ رکھ کے یہ بندوق چلاتی ہے اپنا لائف سٹائل نہیں بدلنا اپنی پوزیشن کو قائم رکھنا ہے اس لیے اللہ کے جو نافرمان شوہر ہیں ان کی ہاں میں ہاں ملائی چلی جاتی ہیں اور ان کی بات مانے چلی جاتی ہیں کہ شوہر کو راضی رکھوں گی تو پارٹیز میں لے کے جائے گا اگر شوہر کو ناراض کر دیا وہ ڈم کر کے چلا جائے گا مجھ کو وہ نہیں لے کے جائے گا پارٹی میں اور ہائی کتنا مزہ آتا ہے پارٹیز کے اندر اتنی پیاری لگتی ہوں اتنے اچھے کپڑے ہیں میرے پاس ہوں بھی اتنی خوبصورت زیور بھی اتنا اچھا ہے فگر بھی اتنا اچھے تو پھر جا کے فلانٹ کرنا ہے نا اپنے آپ کو اپنی تعریف سننے کا شوق ہے اس لیے جاتے ہیں پارٹیز میں کسی کو شوہر اتنا پیارا نہیں کہ وہ شوہر کی خاطر جائیں اپنی ذات اپنے نفس کے لیے جاتے ہیں پہلے ہم مرض کو پہچان لیں تو علاج کریں گے مرض نہیں پہچانیں گے تو ہم بہانوں میں زندگیاں گزار دیں گے اور قیامہ کے دن اللہ کہہ دے گا اے لوگوں جنہوں نے کفر کیا بہانیں نہ پیش کرو ایکسکیوزز نہ بناو میرے سامنے ناؤزباللہ اللہ کو بے وقوف بناتے ہو اللہ خوب جانتا ہے تمہارے اپنے نفس کی شرارتوں کو تو یہ مزہ آتا تھا اس لیے شوہر کی بات مانی اپنے نفس کے لیے اور در یہ لگا کہ شوہر کی بات نہیں مانی ابوکیشن پہ لیکن یہ جائیں گے ہم نے اس دن بھی سوزلنڈ کی بات کی تھی اب میاں سوزلنڈ لکے نہیں جائے گا تو کہنا کہ پردے کا کیا ہے تو کونسی زندگی بھاگی جاری ہے اگلے سال کرلوں گی حج پہ جائیں گے اب میاں سے کہوں گی اچھا اب مجھے حج پہ لے کے جاؤ جب میاں حج پہ لے کے جائے گا تو ہم تو سمجھتے کہ حج کیا ہے کو جادو کی چھڑی ہے حج پہ جب ہم جائیں گے تو میاں ضرور بہت ہی نیک ہو جائیں گے اور آپ دیکھیں کہ یہ نماز پڑھنا اور یہ پردہ کرنا یہ تو بنیادیں ہیں فرائز یہ فرائز کے لیے اتنی جدو جہد اور اتنی لمبی لمبی پلاننگز ہوں گی دس پندرہ بیس سال کی تو آگے کام کب ہوگا گھر ہے کسی کا اس نے کہا ہم گھر بنوارے ہیں اب بنیاد کھد رہی ہے کھد رہی ہے کھد رہی ہے لوہا پڑڑا ہے پڑڑا ہے آپ کہیں گے کہ بھئی بیس سال ہوگا ہے بنیاد کھدتے ہوئے گھر کب تیار ہوگا کہیں گے نہیں وہ دیکھا جائے گا اس کا کوئی پلان ہی نہیں گھر بنانے کا تو فائدہ بنیاد کا جب گھر نہیں بنانا تو تو بنیاد ہی چیزوں پر ہی پہلے زندگے پر جہاد کرتے رہتے ہیں اپنے نفسی سے جہاد کرتے ہیں اب وہ آگے شہادت اللہ ناس کا فریضہ کب انجام دیں گے آگے کام کب ہوں گے تو ان چیزوں کو تو بنیاد ان کو تو پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے انفارم کر دیں بس ہاں ذہنی طور پر شہر کو تیار کر دیں کہ میں یہ کرنا چاہ رہی ہوں اگدم سپرائز نہ دیں کہ ایک دن تو تھی آپ جینز کے اندر اور سریولیس کے اندر اور اگلے دن آپ نے جو ہے وہ پورا برکہ پینا کھڑی ہو گئے وہ ہارٹ اٹائکی نہ ہو جائے بچارے کو بتا دیں کہ میرا ارادہ ہے میں یہ کرنا چاہ رہی ہوں this is what I think میرا خیال ہے کہ اسلام میں مکس پارٹیز کی اجازت نہیں ہے اور میرا خیال کیوں ہے پھر بتا دیجئے آپ کا خیال کیوں ہے اور بتا دیں کہ اسلام میں پردہ ہے زینت کا اظہار غیر مردوں کے سامنے میں نہیں کر سکتی میں مجبور ہوں یہ بتا دیجئے شوہر مان جاتا ہے الحمدللہ بہت اچھی بات ہے اللہ کرے مانے اور نہیں مانتا تو نہیں مانتا تو تب بھی کرنا تو ہے شوہر کہتا ہے کسی بیوی سے کہ بیگم کتنی خوبصورت ریڈ کلر کی آگ ہے نا اور تم نے جوڑا بھی کتنا پیارا ریڈ پہن ہے میچنگ میچنگ چلو اب تم ذرا چھلانگ تو مارو آگ کے اندر پھر دیکھیں گے فرما برداری پھر دیکھیں گے فرما برداری دنیا کی آگ تو نظر آ رہی ہے نا آنکھوں سے کوئی نہ کودے کسی کو میعہ اتنا پیارا نہیں کہ دنیا کی آگ میں کود جائے لیکن آخرت کی آگ چونکہ آنکھوں سے نظر نہیں آتی تو کود جاتے ہیں بڑے آرام سے کہ میعہ نے کہا کہ مت کرو پردار میعہ نے کہا کہ یہ کام ہوں کرو میرے فرنس کو انٹرٹین کرو میرے فرنس ڈرنگ کرتے ہیں تو آپ کو تو شراب الکوہل سرف کر نہیں ہوگی اب وہ میعہ کیا کرے میعہ بیٹھیں کسی آلہ عودے کے اوپر تو دنیا میں آلہ عودے پر ہیں ہوں گے کہیں کسی ہو تو کیا اللہ کی نظر میں بھی بہت عالی ہیں اللہ نہیں دیکھتا ان چیزوں کو اللہ کوئی امپریس نہیں ہوتا کسی ہزبن کے عودے سے کوئی اللہ متاثر نہیں ہوتا اسی کی تو بھیک ہے اسی نے تو دیا ہے اسی کی تو دین ہے اسی کے در کے تو فقیر ہیں یہ اتراتے ہیں اللہ کے سامنے انتہا ہے نا کہ آپ فقیر کو بھیک دیں اور وہ بھیک لے کے فقیر اترائے آپ کے سامنے کتنا ہلکا ہوگا ہیں فقیر اللہ تعالی نے فرمایا اللہ غنی وان تم الفقراء اللہ غنی ہے تم فقیر ہو کیا آپ نے عودوں کا روپ ڈالتے ہو تو فرون کو بھی شاید اپنے عودے کا غرہ ہو گیا تھا کہ میں فیروں ہوں انا ربکم العالی اس نے کہا میں ہوں رب سب سے عالی اللہ تعالی نے کیا کیا عبرت بنا دیا اس کو دوسروں کے لئے نکال الاخیرت والعولہ عبرت تو پلیز اپنے شوہروں کی پوزیشن سے آپ امپریس مت ہوئی ہے آپ مت امپریس ہوں میرے ہزبنٹ جو ائر فورس میں تھے تو وہاں کہاوت مشہور تھی کہ اگر ہزبنٹ سکارڈن ڈیڈر ہے تو بیوی ونگ کمانڈر ہوگی یعنی کہ میاں سے زیادہ غرہ بیویوں میں ہوتا ہے اس سے زیادہ اگر میاں کے کوئی پوزیشن ہے تو بیوی اس سے زیادہ عالی سمجھتی ہے اپنے آپ کو یہ مت سمجھیں جب اللہ امپریس نہیں ہے تو آپ کو امپریس ہونے کی کیا ضرورت ہے تو بات ساری یہ ہوتی ہے بجائے کے شوہروں کو سمجھیں شوہر کی ساتھی شوہر کی فرما برداری کیوں کرتی ہیں اپنی جان بچانے کیلئے اپنی زندگی آسان خود جہاد سے فرار چاہیے نہیں جہاد کیا جاتا نہیں ٹکرائے جاتا ہر موقع پہ کہاں تک ہر بات پہ سٹینڈ لیں اب میاں کو میوزک پسند ہے اب جو پارٹی ہوتی ہے ضرور کوئی بینڈ آتا ہے اب کہتے ہیں کہاں تک کہاں تک سٹینڈ لیں ہم تھک جاتے ہیں ہم جا کے شامل ہو جاتے ہیں تو ٹھیک ہے پھر وہ کسی نے کہا نا کہ when going gets easy you are going downhill جب ایسی آسانی آنے لگ جائیں تو سمجھ جائے ہو کہ کہاں جا رہے ہو فسل رہے ہیں جہانم کی گہرائیوں کے اندر جہاد کرتے ہیں تو اپنے لئے کرتے ہیں اور جہاد کے بارے میں یہ نہ سوچیں کہ وہ دو چار چھے آٹھ سال ہو کے ختم ہو جاتا ہے اس کے موقع آتے رہتے ہیں آتے رہتے ہیں مسلسل کرنا ہے ابراہیم علیہ السلام کی طرح سو سال کی بھی ہو گئے تھے تو بھی آزمائش آئی تھی کہ اب چلاو بیٹے کے گلے پر چھوری تو آزمائشوں کو عمر کے ساتھ نہ سوچیں کہ وہ ختم ہو جائیں گی وہ آتی رہیں گی مجاہد مجاہد ہوتا ہے ہر دفعہ تیار ہوتا ہے تو لہٰذا ایسی بیویوں کے لئے بہت زبردست سبق ہے سائیت کے اندر کہ دیکھو فیرون کی بیوی تھی لیکن کیسے اس نے اپنی جنت کمائی تو اگر شوہر جہنم میں جا رہا ہے تمہیں کیا ضرور ہے تو اس کے ساتھ جہنم میں گرنے کی اپنے آپ کو تو بچاؤ اور ہو سکتا ہے کہ تم اپنے آپ کو بچاؤ تمہارا شوہر بھی بجے محبت کی وجہ سے خیال کی وجہ سے اب اگلی جو مثال ہے وہ بہترین محول میں بہترین عورت فرمایا اور عمران کی بیٹی مریم کی اللہ مثال دیتا ہے جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی تھی پھر ہم نے اس کے اندر اپنی طرف سے روپ پھونک دی اور اس نے اپنے رب کے ارشادات اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور وہ اطاعت گزار لوگوں میں سے تھی اب یہاں پر کیا مثال ہے ماحول بہترین کنڈیوسف انتہائی نیک گھرانے میں آنکھ کھولی اور خود اپنی ذات سے بھی بہت نیک سب سے بڑی خوبی اپنی عزت اور عفت کی حفاظت کی کسی بھی عورت کی یہ سب سے عالی صفت ہوتی ہے کہ وہ اپنی عزت کی حفاظت کرے مریم علیہ السلام کے زمن میں کسی شوہر کا ذکر نہیں آتا ان کی شادی نہ ہوئی تھی زندگی بر تو اس میں سبق ان خواتین کے لئے بھی ہے جن کی شادیاں نہیں ہوئیں نیکی کے لئے جنت میں جانے کے لئے شادی شدہ ہونا تو ضروری نہیں ہے اللہ یہ تھوڑی پوچھے گا کہ اچھا شادی نہیں ہوئی تھی اللہ تو نہیں پوچھے گا کہ تم کسی کی بیوی بنی یا نہ بنی اللہ تو یہ پوچھے گا تم میری بندی بنی تھی یا نہیں بنی تھی سب سے اہم چیز وہ ہے ہمارے معاشرے میں شادی کا نہ ہونا ایک زندگی کا غم بن جاتا ہے لڑکیوں کے لئے بھی اور لڑکیوں کی ماں کے لئے بھی ٹھیک ہے ذمہ داری ہے ہر ماں کا دل چاہتا ہے کہ میرے بچوں کی شادیاں ہو جائیں بیٹوں کی بھی اور بیٹیوں کی بھی اگر قسمت میں نہیں ہے تو نہیں ہو سکتی اور جن کی شادییں نہیں ہوتیں وہ لڑکیں ڈپریشن میں چلی جاتی ہیں نفسیاتی مریضہ بعض دفعہ بن جاتی ہیں اس قدر ڈپریسف قطعی ضرورت نہیں ہے اس کی جنت کے آلہ درجے حاصل کرنے کی انسان کوشش کرے اور جنت میں تو سب کی شادیاں ہوں گی ازواج جو متحرہ وہاں تو بڑے پاکیزہ جوڑے ہوں گے دنیا میں نہ ہوئی قسمت میں نہیں تھی کوئی بات نہیں مریم علیہ السلام ڈپریشن میں نہیں چلی گی شادی نہ ہونے کی وجہ سے بلکہ جنت کے آلہ درجے حاصل کرے انہوں نے جنت حاصل کرنے کے لئے کسی عورت کو شوہر کی مدد کی ضرورت نہیں وہ شوہر کے محتاج نہیں ہے اور جو اللہ کی رضا حاصل کرنے کو اپنا حدف بنا لے بڑا پرسکون بڑا مطمئن ہو جاتا ہے مریم علیہ السلام کا کیا مقام ہوگا قیامت کے دن کروڑہ کروڑ مرد رشک کریں گے ان کے مقام پر یہ تو لیبل پلینگ فیلڈ ہے نا آخرت کی تو مرد اور عورت کے لئے ایک کل اپرچونٹی جو دنیا کے میدان میں ایک والیٹی کا نعرہ لگاتے ہیں ان کو چاہیے ہمت کریں اور آخرت کے میدان میں کمپیٹ کریں عورتیں اور مرد آخرت کے لئے کمپیٹ کریں دنیا کی ایک والیٹی کو رہنے دیں وہ تو ڈیتھ دی لیبلر ہے وہ تو عورت اور مرد کو سب برابر کر دے گی موت آ کر آخرت کے لئے کوشش کرنی چاہیے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا چاہیے ان نعمتوں کے لئے آپس میں سب قتلے جانے کی کوشش کریں نفسوں کو چاہیے اس کے لئے آپس میں کمپیٹ کریں کوششیں کریں اور کتنی بڑی ان پر آزمائش پڑی مریم علیہ السلام پہ غیر شادی شدہ لڑکی اور اس طرح حیکل میں رہتی تھی اتنی معصوم اتنی پاکیزہ اور اس کو حمل تھہر گیا کتنی بڑی آزمائش لیکن کبھی اپنے رب سے بدزن نہ ہوئی کہ لو اتنی عبادت میں نے کی تو یہ مجھ پر آزمائش آئی ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہم عبادت کریں گے تم پر آزمائش بلکل نہیں آئی گی یاد رکھیں کہ عبادت کے ساتھ آزمائشیں آ سکتی ہیں مانگنی نہیں چاہیے لیکن آ جائیں تو حیران نہ ہو کہ یہ کہاں سے آگئی مریم علیہ السلام کو یاد کر لے انسان کے کتنی بڑی ان پر آزمائش آئی تو یہ چند خواتین کا ذکر کیا گیا ہے یہاں پر ہمارے لی بڑا سبق ہے ہم سپورٹیو ماحول پر اپنے عمل کا داروں مدار رکھتے ہیں ہم اس کو ایکسکیوز بنا لیتے ہیں کسی کو ہم نیک دیکھتے ہیں کہیں گے ہاں آپ اتنی لکی ہیں آپ کے حزبن جتنا سپورٹ کرتے ہیں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اتنی لکی ہیں آپ کے حزبن سپورٹ کرتے ہیں اس لیے آپ اتنا کچھ کر سکتی ہیں یہ یاد رکھیں کہ جو اللہ کو رازی کرنا چاہتا ہے اس کا سہارہ حزبن نہیں ہوتا اس کا توقل اللہ پر ہوتا ہے اللہ پر توقل کرے گا اللہ راستہ نکال دے گا تو کسی عورت کو آپ دیکھیں جو اپنی ذات سے بہت نیک ہے یہ مت سمجھیں کہ یہ اس لیے نیک ہے کہ اس کا ماحول اس کو سپورٹ کر رہا ہے وہ اس لیے نیک ہے کہ وہ نیک ذاتی طور پر ہے اللہ اس کا سہارہ ہے وہ جہاں بھی ہوتی نیک ہوتی یہ کیوں بتائی جا رہی ہے بات آپ کو کہ ہم اپنی لیے بہانے بنا لیتے ہیں ہم کہتے ہیں میں اس لیے نہیں کر سکتی کہ میرا ماحول ہی سپورٹیو نہیں ہے میرا حزبنڈ ہی سپورٹیو نہیں ہے میرے پیرنٹس ہی سپورٹیو نہیں ہے تو میں کیا کروں میں کیا کروں کیا کرنا چاہیے اللہ پر توقل اور عمل ماحول انسان کو کافر یا مسلم نہ بنانے پائے ہم ماحول سے لڑ کر ماحول کو مسلم بنائیں جہادی تو ہے جتنی ڈفیکلٹیز آئیں جتنے آرڈز آئیں اتنا ہے انسان کا ریزولف پختہ سے پختہ ہو جائے کہ مجھے تو عمل پر ڈٹ کے رہنا ہے ان کو بھی ٹھیک کرنے کی کوشش کرنی ہے ٹکرائیں جا کے یا تو ماحول جیسا بن جائے انسان یا ماحول کو بدلے اور مجاہد تو ماحول کو بدلتا ہے ماحول مجاہد کو نہیں بدلتا یہی ایمان کا ٹیسٹ ہے تو الحمدللہ یہاں پر سورہ تحریم مکمل ہوئی مضمون اس کے بہت اہم بہت اہم اتنی بات کر کے بھی اتمنان نہیں ہوا لگا کہ ہم بس اوپر سے بس گزر گئے بہت تیزی کے ساتھ خاص طور پر بچوں کی تربیت کے حوالے سے کتنی باتیں ہیں اس کا بھی بس چلتے چلتے ذکر کیا ہم نے سرفس کو ٹچ کیا ہے بس اس سے زیادہ نہیں کتنی اور چیزیں ہیں جن کا کے خیال آتا ہے جو بچوں میں ہمیں پیدا کرنی کی ضرورت ہے شیئرنگ کی عادت ڈالیں بچوں کے اندر اپنی چیزوں کو شیئر کریں فاکٹ منی بچوں کو ملتی ہے اس میں سے ان سے کہیں کہ وہ سب کو دیں غریبوں کو کھانا کھلائیں رشتہ داروں خاندان والوں کو تحفہ تحائف دیں نوکروں کی عزت کریں تمیز سے بات کریں نوکروں کو سلام کریں یہ صحاب والے ایٹیٹیوڈز نہ ہوں کہ بچے خود آگئے اور بستے گاڑی میں پڑھیں پیچے سے ڈرائیور ان کے بستے لے کر آ رہے ہیں تو بچوں کو مہنتی بنانا ان کو باعدب بنانا کتنی کوششیں ہیں نا چنسان کو کرنی ہے آپ دیکھیں جس طرف آپ نظر اٹھائیں گی ایک جہاد کھڑا ہوئے جہاں نظر اٹھائیں جو زندگی میں موقع آتے ہیں غم کا موقع آئے گا تو آپ کا جہاد کہ آپ کو لوگوں کو بچانا ہے کہ وہ بدتیں نہ کریں آپ کا جہاد شروع ہو جائے گا کوئی خوشی کا موقع آئے گا زندگی میں کہیں شادی بیعہ کا معاملہ ہے تو جہاد شروع ہو جائے گا ہوگا یا نہیں جہاد کب جہاد ہوگا جب آپ چاہیں گی کہ آپ ماحول کو سنت کے مطابق کلچر کو سنت کے مطابق ڈھالیں تب ہوگا نا جہاد اگر آپ نے ایکسپٹ کر لیا جو جیسا ہے ویسا ہے ایزز ویرس کی بیسز پر ایکسپٹ کر لیں لوگوں کو تو کچھ بھی جہاد نہیں ہے آپ لوگوں کو بہت اچھی لگیں گی آپ مجھے بتائیں مجاہد بہت اچھا لگتا ہے لوگوں کو یا جو مجاہد نہیں ہوتا وہ بہت اچھا لگتا ہے جو مجاہد نہیں ہوتا وہ بہت اچھا لگتا ہے لوگوں کو اس لیے کہ وہ لوگوں کو کچھ نہیں کہتا وہ صرف مبارک مبارک بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے بس صرف یہ کہتا ہے وہ اور مجاہد وہ جو دیکھتا ہے سب کو یہ بھی غلط ہو رہا ہے یہ بھی مت کرو یہ بھی مت کرو سیگریگیشن کرو جوائن فنکشن نہیں ہونے چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے میندی نہیں ہونی چاہیے وہ تو اس طرح کرتا رہتا ہے نا تو نیوسنس ویلی ہو جاتی ہے اس کی تو کوئی بات نہیں پھر رسولوں کو یاد کر لیں رسولوں سے اچھا انسان تو کوئی نہیں تھا اپنے خاندان والوں کو کیسے لگے تھے رسول ابو لحب کو کیسے لگے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت برے بہت برے کہاں تو اس کی محبت کا یہ حال تھا کہ آپ جب پیدا ہوئے تھے تو لونڈیا آزاد کر دی تھی اس نے اتنے محبت کرتا تھا اللہ کے رسول سے پھر کیا ہوا پھر کیا ہوا ابو لحب بدلا کہ حضور بدلے حضور نے ایک نئی بات کا آغاز کیا نا جہاد کا آغاز کر دیا تو پھر آپ لوگوں کو اچھے نہیں لگتے تھے ابو لحب تو وہی رہا مشرک کا مشرک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی نہ شرک کیا لیکن بہرحال آپ لوگوں کو منع بھی نہیں کرتے تھے جب آپ نے منع کرنا شروع کیا عمر بالمعروف نہیں آنی المنکر تو آپ بالکل لوگوں کو اچھے نہیں لگتے تھے لوگوں نے کہا پاگل ہیں جھوٹے تو جب رسول نہ اچھے لگے تو مجاہد کیسے اچھے لگے گا کسی کو تو اس کو میار مت بنائیں کہ سب خاندان والوں کو میں ضرور بہت اچھی لگوں تب ہی میں اچھی ہوں گی یہ میار نہیں بنا سکتے آپ اگر یہ میار ہوتا اور اس کو قائم رکھا جا سکتا تو رسول کامیاب ہوتے کسی کو ناراض کیے بغیر وہ دین نافذ کر دیتے عمر بالمعروف نہیں آنی المنکر کر جاتے کسی کو ناراض کیے بغیر ناممکن ہے یہ امپوسیبلیٹی ہے یہ ہو نہیں سکتا ضرور ہی لوگ ناراض ہوں گے آپ سے لیکن جہاد کرنا ہے ماحول کو بدلنا ہے نا تو ساری بات سورہ تحریم میں کیا کی گئی ہے کہ خاندان والوں کو فتنہ مت بننے دو سورہ تغابن میں یہ مضمون آیا اتنی ڈیٹیل میں سورہ تلاق میں آیا سورہ تحریم کے اندر بھی یہی مضمون ہے تو اپنے بچوں کے ساتھ آپ دیکھیں جہاد والدین کے ساتھ جہاد حقوق بھی ادا کرنے ہیں انسانوں کے بھی اور اللہ کے حق بھی ادا کرنے ہیں کسی کو نگلیکٹ نہیں کرنا اور اس طرح مو چھپا کر کسی کونے خدرے میں جا کے نہیں بیٹھ جانا معاشرے کو چھوڑنا نہیں ہے اس میں ہوتا کیا ہے جب انسان اس طرح جہاد میں لگ جاتا ہے تو کوئی خوشی اس کو اتنی خوشی نہیں دیتی ہر خوشی کا موقع ایک آسمائش بن کے سامنے آتے کہ اچھا پھر جہاد کرنا ہوگا اندر سے دل یوں دبنے لگتا ہے بند ہونے لگتا ہے اب پھر جہاد کسی کی موت کا سنے ہو غم اپنی جگہ لیکن جہاد پھر آگے آ جاتا ہے اب پھر جہاد پھر بتانا ہوگا ان کو کہ اس طرح جو ہے وہ سورہ بخرا کا ختم مت پڑھو بر کے اندر مت رکھو پھر جہاد شروع کرنا ہوگا تو سارے غم ساری خوشی انسان کی پھیکی پڑھ جاتی ہیں اور ایک اس کا فائدہ ہوتا یہ ہے کہ دنیا میں دل نہیں لگتا ہے انسان کا زیادہ ہم کہتا ہے لیکنگ فوروڈ والی چیز ختم ہو جاتی ہے بس ایک لگتا ہے کہ مسلسل ہرڈل ریس ہے جس پہ سے انسان گزر رہا ہے ایک کے بعد دوسرا ہرڈل دوسرے کے بعد تیسرا ہرڈل اس کے بعد ایک اور مشکل کے ساتھ آسانی تھوڑی دیر کے بعد پھر مشکل پھر اس کے ساتھ آسانی جیسے آپ کسی سڑک پر سفر کر رہی ہوں رات کو تو وہاں پہ روڈ لائٹس لگی بھی ہوتی ہیں تو بعض دفعہ بلکل لائٹ کے نیچے آجاتی ہیں گاڑی میں جاتے جاتے ایک دم روشنی ہو جاتی ہے پھر لائٹ پیچھے رہا جاتی ہے پھر گاڑی میں اندھیرہ آجاتے پھر اندھیرہ چھا جاتے ہیں پھر آگے جاتے ہیں پھر تھوڑی سی روشنی آتی ہے پھر اندھیرہ چھا جاتے ہیں تو یہی زندگی ہے یہی ان دو چیزوں کا امتزاج ہے کبھی آسانی کبھی مشکل تو انسان کبھی یہ نہ سوچے کہ آسانی جب آگئی ہے اب یہ برقراری رہے گی نہیں برقرار نہیں رہے گی کسی اور فارم میں جہاد کھڑا ہو جائے گا اور ہر جہاد کا موقع جنت کا عالی درجہ حاصل کرنے کا موقع ہے فیرون کی بیوی چاہتی تو کمپلیسنٹ ہو جاتی نا خوش نہیں کر سکتی تھی اپنے میاں کو کہتی چلو ٹھیک ہے رہنے دو میں بات مان لیتی ہوں مشکل کیوں آئی فیرون کی بیوی کی اوپر اس لیے کہ جہاد کیا اور جہاد کیا تو اللہ نے ان کا ذکر کتنی شان سے کیا ہے قرآن میں شوہر انتہائی مغبوز اللہ کا اتنا بڑا دشمن اور بیوی کتنی آلہ درجہ کی جنتی دنیا میں تو ساتھ ہی رہ رہے تھے نا ایک جگہ قیامت میں زمین آسپان کا فرق ہو جائے گا فیرون جہانم کی گہرائیوں میں ہوگا اور اس کی بیوی جنت کے آلہ ترین درجوں میں ہوگی اتنا فرق ہوگا تو کبھی رشتہ داروں سے ایسی محبت نہ کریں کہ وہ جنت سے محروم کر دیں جہانم میں ڈلوا دیں یا جنت کے آلہ درجوں سے محروم کریں اور اس کے امتحان کی دو شکلیں ہیں یا تو ان کے حقوق ادا کرنے میں اتنے مصروف ہو جانا کہ اللہ کو نگلیکٹ کر دینا یا یہ کہ ان کے حقوق بلکل ادا نہ کرنا بس اللہ یا اللہ کرتے رہنا یہ دونوں چیزیں آزمائش ہیں حقوق العباد کی بخشش نہیں ہے اللہ کے ہاں جب تک وہ شخص خود نہ بخش دے تو یہ نہ ہو کہ دین کے نام پہ فرار اختیار کر لیں اسکیپزم اختیار کر لیں یہ نہیں کر سکتے خاندانوں میں رہنا ہے ملجل کے رہنا ہے لیکن جہاد کرتے رہنا ہے اللہ تعالی ہمیں والآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک نشد اللہ الہ الا انت نستغفروک و نتوبو علیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ